پاک بھارت جھنگ میں پاکستان ایر فورس کا اہم کردہ آج ملک بر میں یوم فضائیہ منایا جا رہا آج کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سے تین گناہ بڑی بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر اسے عبرتناک شکست دوچار کیا پاک فضائیہ نے دو روز میں بھارتی فضائیہ کے پچاس سے زائد تیاروں کو تباک کیا ایم ایم علم نے صرف ایک منٹ میں انڈین ایر فورس کے پانچ تیارے گرانے کا کارنامہ سر انجام دیا جنگ سبتمبر کے دوران پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے دن رات پروازے جاری رکھی شاہینوں نے ایک ہی دن میں بھارت کے بیشتر ہوای اڈوں پر حملے کر کے انہیں نکارہ بنا دیا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کا مکمل خاتمہ کریں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتفاق کے رائے موجود ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں تمام ہمسائیوں کے ساتھ مر امن تعلقات کے خواہ ہیں اپنی ازادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پاک فوج کی وردی پرچم لہرانے کی زمانت ہے شہدہ وطن کو جتا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے وزیر اعظم کا یوم دفاع شہدہ کی تقریب سے خطاب ملک کے دشمر کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے غیر ملکی شہ پر فساد فیل ارز برپا کرنے والوں پر آئیدہ بھی زمین تک رہے گی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لئے عوام میں ہمیشہ افواج پاکستان کو تقویت دی افواج پاکستان اور عوام کا دل کا رشتہ ہے ہمارا اصل اساسہ عوام بالخصوص ہماری نوجوان نسل ہے نوجوان نسل کا ملکی سالمیت و ترقی میں کردار قلیدی حیثیت رکھتا ہے پاکستانی قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ تشمن کا مقابلہ کیا شہدہ نے پاکستان کے دفاع کو یقینی بنایا ہمارے جوانوں اور شہریوں کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باپ ہیں یوم دفاع شہدہ کے موقع پر وطن کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں آرمی چیف جنرل سید آسی منی کا یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب جی ایش کیو میں یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب وزیر آسم شہباز شریف آرمی چیف جنرل سید آسی منی کی تقریب میں شرکت آلہ سیول و اسکری کا یاد شہدہ کے اعلقانہ کی بھی تقریب میں شرکت شہدہ کے لیے فاتحہ خانی کی گئی وزیر آسم شہباز شریف اور آرمی چیف نے یادگارے شہدہ پر پھول رکھے اور دعا کی پاک آرمی کے چاکو چھو بندستے نے شہدہ کو سلام پیش کی تقریب کے آغاز پر قومی ترانہ کی دھن بچائی گئی تقریب میں سیکیورٹی اداروں کے شہدہ کی لاسوال قربانیوں کی داستان پیش بہادر سپتوں کے آخری پیغامہ اور شہید کی ڈائری پر مبنی ڈاکیمنٹری دکھائی گئی تقریب میں شہید زندہ ہیں فلی نقمہ پیش شہدہ کے ذکر پر تقریب کے شرکہ آپ دیدہ پنجاب میں مونسون کا سپیل لاہور کے مختلف علاقوں میں موسیٰ دھار بارش ایبیٹ روڈ شملہ پہاڑی گڑی شاہو اور ریلویسٹیشن کے اطراف میں بادل خوب برسے صفتر آباد سانگلاہل اور گردنواہ میں بھی بارش چینیوف میں بارش نے انتظامیہ کے دعوان کی کلی کھول کر دی لندن میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب میں نائب وزیر آزم اسحاق دار کی بطور مہمان خصوصی شرکت انیس سو پینسٹھ میں ہماری افواج نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں شہدہ کی جانوں کے نظرانے کے صدقے ہم چین سے سوتے ہیں پاکستان کے تمام حل کے سیاسی جدوجہد تو ہی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں اسحاق دار کا تقریب سے خطاب ایشیا کا بڑا سمندری توفان یاگی چینی صوبے حینان سے ٹکرا گیا بڑے پیمانے پر تباہی کا خطشہ سمندری توفان کے باعث جنوبی چین میں شدید بارشیں سکول کالج بند سینگرو پروازیں منسوخ کر دی گئیں یاگی توفان چین کے بعد ویتنام کی طرف بھی بڑھنے لگا یاگی توفان اس سے قبل فلپائن میں بھی تباہی مچا چکا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو مالی بے ضابطیوں کے کیس میں بڑا ریلیف امریکی عدالت نے ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی سماک موطل کر دی مقدمے کی سماک کا دوبارہ آغاز صدارتی الیکشن کے بعد ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ کو رواما کے تیسرے ہفتے میں سزا سنائے جانے کا امکان تھا کیملا ہیرس امریکی تاریخ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی پروفیسر ایلین رچ کی پیشگوئی ایلین رچ نے 1984 سے اب تک ہر امریکی الیکشن کی صحیح پیشگوئی کی ہے انہوں نے 120 سال کی امریکی صدارتی تاریخ کی بنیاد پر ایک سکیاسی میں پیشگوئی کا طریقہ اختیار کیا سپریم کورٹ میں حکومتی انٹرا کورٹ اپیل منزود نیب ترامیم بحال بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے چیف جسٹس پاکستان نے سولہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا چیف جسٹس اور ججز پارلیمان کیلئے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کل ادم قرار نہیں دیا جانا چاہیے پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کل ادم قرار نہیں دیا جائے گا جسٹس اترمنولا اور جسٹس حسن ازر فریزوی کا فیصلے سے اتفاق لیکن وجوہات سے اختلافات جسٹس اترمنولا نے اضافی نوٹ میں حکومتی اپیل کو ناقابل سماک قرار دیا عدالتی فیصلہ این آر ٹو ہے ہم یہ مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے ایسی قانون سازی ملک کے لئے ٹھیک نہیں جانا پارلیمنٹ عوام کے حق میں کون سی قانون سازی کرے گی ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کے نمائندے نہیں بی جائر راہنما شبلی فراس کا عدالتی فیصلے پر ادعمل قومی اسیملی میں اسلام آباد میں پور امن احتجاج اور پبلک آرڈر بل دوہزار چوبیس منظور مجسپریٹ پولس کو جلسہ شرکا کو منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے شرکا خود نہیں جائیں گے تو پولس آفیسر طاقت کے ذریعے شرکا کو منتشر کر سکتا ہے غیر قانونی جلسے کیرکان کو گرفتا اور حراست میں لیا جا سکتا ہے غیر قانونی جلسہ کرنے والوں کو دس سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے بلکا مطن جلسہ کا منتظم سات روز قبل ڈسٹرک مجسپریٹ کو درخواست دے گا مجسپریٹ جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا غیر قانونی جلسہ پر منتظمین کو تین سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بے گناہ فلسطینیوں پر بربریت جاری اسرائیلی فضائیہ کے گھروں اور پناہ گزین کیموں پر حملے مزید بیال اس فلسطینیوں کو شہید کر دیا ایک سو سات افرانس زخمی مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی آپریشن کے ایک ہفتے سے جاری اب تک دو بچوں سمیت 33 پلسطینیوں کو شہید کر دیا پیر الامپکس کو میتھلیٹ حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں برانز میڈل جیت لیا حیدر علی نے ڈسکس تھرو ایونچ میں باون اشاریہ پانچ چار میٹر کی تھرو پھینکر میڈل اپنے نام کیا حیدر علی نے پہلی کوشش میں باون اشاریہ دو آٹھ میٹر کی تھرو کی پیر الامپکس دو ہزار چوبیس میں پاکستان کا یہ پہلا میڈل ہے پیر الامپکس میں مجموعی طور پر پاکستان کا یہ چوتھا میڈل ہے پیر الامپکس میں پاکستان کے لیے تمام میڈل حیدر علی نے جیتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی حیدر علی کو پیر الامپکس میں برانز میڈل جیتنے پر مبارک بات حیدر علی کے لیے نقاہشات کا بھی اظہار کیا گیا کہا آپ کا حوصلہ اور عظم پوری قوم کے لیے متاثر کن ہے